یہاں پر اس وقت سیدھے رکھ کریں گے راجتانی دلی کے پالم ائرپورٹ کا جہاں موجود ہے ہمارے سمواد آتا سدھیر یادو اور آپ کو بتا دیں کہ آخری سلامی دے رہا ہے ہمارا دیش ہمارے پور وراشترپتی ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کو اور ان کا پارتھف شریر اب راجتانی دلی سے ان کے جنم ستھلی رامیشورم لیا جا رہا ہے اور اس کا پورا کونوائی اب پہنچ چکا ہے پالم ائرپورٹ جہاں پر ہوای راستے سے ان کے پارتھف شریر کو ان کی جنم ستھلی رامیشورم لیا جایا جائے گا جہاں پر انہیں سپردو خاک کیا جائے گا اور یہ سیدھی تصویریں آپ پالم ائرپورٹ سے دیکھ رہے ہیں دلی کے جہاں سے ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کو ان کے پارتھف شریر کو ان کے جنم ستھان رامیشورم لیا جایا جائے گا جہاں کل ان کا انتیم سنسکار ہوگا سپردو خاک کیا جائے گا اور پالم ائرپورٹ پر موجود ہے ہمارے سمادہ تھا سدھیر سدھیر تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر کلام کا پارتھف شریر پالم پہنچ چکا ہے کیا جانکہ دی ہے آپ کے پاس دلکل ندیم دیکھئے ابھی آپ سیدھے ویجوالز دیکھ رہے ہیں اس میں پورو راستہ دی ہیں ان کا پارتھف شریر اور دونوں طرف جو ہے تینوں جیسے انہیں ان کے جوان کھا گیا ان کو یہ بھی سمبان دینے کا ایک طریقہ ہے کہ پورو راستہ پتی کو جو دل سے پورے سمبان سے ان کو جو سلامی بھی جائے تو یہ اپنا طریقہ ہے پورو راستہ پتی کے پتی اپنا سمبان جتا نکل ہو اور یہ ٹھیک بلکل ہمارے جو سی ون تھرٹی جی پلین ہے اس کے پاس آگیاں اور اس کے بعد سے یہاں سے پورو راستہ پتی ان کے پاس سریر کو سی ون تھرٹی جی پلین میں رکھا جائے گا اور اس کے بعد سے یہاں سے یہ ویمان سیدھا رامی شرم کے لیے جائے گا اور اس کے ساتھ ہی ندیم میں بتانا چاہوں گا کہ جو تینوں سینہوں کا ایک دفتہ ہے وہ بھی یہاں سے بعد میں تو اس کے کچھ دیر بعد یہاں سے رامی شرم کے لیے روانہ ہوگا انہوں کی انہوں کی انہیں وہاں جا کے پورے پول ملیٹری آنر کے ساتھ جو آیا ان کو وہ آنتے میں دائی رامی شرم میں دی جائے گی کیونکہ داہر طور پر پورو راستہ پتی تینے سینہوں کے سپریم کمانڈر بھی تھے پھر داہر طور پر اس لیے جو بھار پیس لینا ہے پوری طرح پول ملیٹری آنر کے ذریعے ان کو اپنا آخری سمبان دینا چاہتی جاہر طور پر یہ بھی ہوگا اور اب دیرے دیرے جو ہے یہ آگے بڑھ رہا ہے دیرے اور اس کے دکھاتی دیرے دیرے آگے بڑھتے ہیں اب اس کو جو سی ون تھٹی جی ہے بیمان اس میں رکھا گیا اور ظاہر طور پر ندیم جیسا کی سبھی جانتے ہیں کہ جو پورو راستہ پتی ہے بیجی عبدالکلامہ ان کو پورا دیش پورے دل سے پوری اس سے یاد کر رہا ہے کہ جاہر طور پر ان کی جو چھوی تھی وہ لوگوں میں تنی زیادہ یہ اپنے آپ میں کہیں نہ کہیں جاتا ہے کہ کس طرح کا سمبان ہے اور نہ ہی کیول پورے دیش پورے دنیا کی نتاؤں نے ان کی پرتی اپنے آدھر اور سمبان کیا ہے یہ اپنے آپ میں جاتا ہے کہ ان کا وقت تو ان کا قد آخر کتنا بڑا تھا وہ بھارتی راجلی سے میں ایسے وقتی تھے جو پارٹی لائن سے ہٹ کے سارے لوگ آئے ہیں سبھی لوگ پردان منٹری راستہ سبھی لوگوں نے ان کی پرتی اپنا سمبان وقتی کیا ہے جی بلکل ہم اس پر دیکھ سکتے ہیں تیرنگر میں لپٹے ہمارے پورو راشت پتی ڈاکٹر اے پی جے پتل کلام کا پارتی شریر اس پر پہنچ چکا ہے پالام اے پورٹ اور فون سے سجی کاری میں انہیں سینی راجل کے سمبان کے ساتھ ان کی شریر کو یہاں لائے گیا ہے سدھیر ہم تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ان کی شریر کو اب تارا جا رہا ہے اور ان کو پلین میں لے جائے جائے گا لیکن اگر ہم وہاں جاننا چاہیں آپ سے کی کون کون موجود ہے اس وقت وہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سینہ کے آدھکاری گند موجود ہیں لیکن بتایا جارہا تھا اور بھی کچھ جانکاری مل رہی تھی کہ کچھ اور لوگ بھی ان کے ساتھ جائیں گے بلکل دیکھتے ہیں اس سمعے کی اگر ہم یہاں بات کرنا تو جو شاہری بکات پنتری ہیں پارلیمیٹری اپیس میں شاہری بکات پنتری وہ یہاں آئے ہوئے ہیں وہ ان کو ہنکم بیدائی یہاں سے دینے کے لیے موجود ہے اور اس کے ساتھ ہی جو ان کے پریوار کے لوگ ہیں وہ بھی آئے ہیں وہ ان کے ساتھ یہاں سے رامی شرم کے لیے روانا ہوں گے بلکل دیکھتے ہیں دیرے دیرے جو ان کا پارسی شریر ہے وہ اب اتارا جا رہا ہے اور اس کے بعد سے فیدے جو اس کے براؤن میں جسی ون ساری جی بیمان ہے اس میں یہاں سے ان کی پارسی شریر کو لے جائے گا اس کے بعد سے جایا ہم اس پر دیکھ سکتے ہیں پورو راشترپتی ڈاکٹر اے پی جی عبدالکلام کو پورا دیش اس پر آخری سلام ہی دے رہا ہے اپنی سب سے چہدے لوگ فریے راشترپتی رہے مسائل مان کے نام سے مشہور ڈاکٹر اے پی جی عبدالکلام کو آخری دیو ویدائی دینے پہنچے راشترپتی ڈلی واسی اس وقت راشترپتی ڈلی کے پالام ایرپورٹ پر موجود ہے جہاں پر پورے سینہ کے ادھیکاریوں کے بیچ پورے راج کے سممان کے ساتھ ان کے پارتیف شریر کو رامیشورم لیا جایا جا رہا ہے کل دوپہر ان کے پارتیف شریر کو نئی دلی لائے گیا تھا ڈاکٹر کلام کا سوموار شام شلونگ میں ندھن ہوا تھا جب ان کی دے کو ان کے سرکاری آواز لے جایا گیا تو بڑی تعداد مکل راجتانی ڈلی میں انہیں سکولی بچوں نے آم جنتا نے کئی گڑمانے لوگوں کے انتیم درشن کے لئے انہیں انتیم ویدائی دی اور اتر سے دکشن تک پورا سے پشچن تک پورے دیش میں اس وقت شوک کی لہر ہے نم آخوں سے پور راشت پتی ڈاکٹر کلام کو انتیم ویدائی دی جا رہی ہے پارلم ائرپورٹ پر ان کا پارتیف شریر ابھی موجود ہے یہاں سے وہ ان کے جنوستان رامیشورم جائے گا اور کل انہیں سپوردخاک کیا جائے گا پارلم ائرپورٹ پر موجود ہے ہمارے سموادہ تھا سدھی سدھی ڈاکٹر کلام کے ایک ویگیانی کو راشت پتی کے طور پر دیش کے پتی ان کے یوگدان نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو پریدت کیا ہے پردھان منطری موڈی نے بھی ڈاکٹر کلام کو اپنا پریڑنا سروت بتایا ہے ڈاکٹر کلام کے یوگدان کو کس طرح سے یاد کریں گے اور نہ کیول بھارت میں بلکہ ویدیشوں سے بھی لگتار شوکت اندیش ڈاکٹر کلام کے بارے میں مل رہے ہیں بلکل دیکھیں ندیم ہمارا جو میسائل کارکرم ہے اس کے لئے جنہ کو انہیں مانا جاتا ہے پوری طرح سے ان کی چھوی جو ہے پوری دیش میں ایک میسائل من کے روپ میں رہی ہے یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات رہی ہے پوری ہمارے میسائل کارکرم کو پوری طرح سے ثابت کرنے ان کا اہم ہم یوں کہیں گے موڈک یہ جو بورا یوگدان ہے ان کا یوگدان بہت زیادہ رہا ہے اور طاف طاف ہے اس کے علاوہ بھی اگر ہم بات کریں دیکھیں ندیم ہر بھارتی کے مند میں ایک چھاں میسائل سے رہی ہے کہ کئی نہ کئی بھارت بلک سے دیتوں کے شدی میں کھڑی ہو کھڑا ہوں لیکن اس کے لئے ایک 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 دکٹر کلام کی طرح سے پہلی بار آئیت انہوں نے وزن 2020 دوکیمنٹ دیا مانسو مانسو کھڑا ہوں لیکن اس کے لئے پہلی بار ڈاکٹر کلام کی کھڑا ہوں لیکن اس کے لئے دکٹر کلام کا وزن تھا کہ کسی بھارت وکسی دیشوں کی چینڈی پر خرابا کس طرح تکن کن فائدانوں پر ہم لگاتار آگے ترقی کریں کن کن فائدانوں پر ہم بہتری کریں انسلسلکچر کے چھتر میں کرچی خادیان تقنیقی سوچنا تقنیقی ان سب چیزوں کا نظریہ ان کا تھا یہ اپنے اپنے سافتار پر درچہ تھا کہ آخر ان کا وزن بھارت وکسی دیشتر کی طرح اپنے شروعات سے اپنے کریئر کے بلکل شروعات سے وہ لگے رہے لگاتار پہلے ایک دیگانک کی طور پر بعد میں ایک راستپتی کی طور پر اس کے بعد ایک تکچھا کی طور پر لگاتار ہوئی یود سے ان کا ایک لرچہ تھا کہ کم تکم راستپتی کی بعد کم تکم ایک لاکھ بچوں سے کنیک کریں ان کو ان کو یہ چیزیں بتائیں کہ آخر کی طرح سے ہمارے دیش کو آگے لیں جانا ہے ان کے بھی جو بیچار ہیں وہ اپنے بیچار آنے والی جو پیڑی ہے اس کو سنپریشت کریں تو داہر تو ان کا یہ وزن تھا کہ لگاتار کام کریں اور اپنے دیش کو پہترکی ہو لے جائے ندی جی بلکل صدیر تو جس طرح سے آپ نے بتایا کہ بھارت کو وکسیت راستر کے روپ میں دیکھنے کا جو وزن تھا بلکل کلیر تھا ڈاکٹر کلام کا کس طرح سے بھارت ایک وکسیت دیش بن سکتا ہے یہ سپنا ضرور دیکھا تھا اور اس سپنے کو کئی آنکھوں نے دیکھا کئی یواؤں نے دیکھا لاکھوں یواؤں نے دیکھا اور امید کرنی چاہیے کہ ڈاکٹر کلام کی پیڑنا سے ضرور بھارت ایک دن وکسیت راشتر کی شرینی میں شامل ہوگا ڈاکٹر کلام نے یہ بھی کہا تھا کہ بھارت کو ایک نولیج پاور کے روپ میں اُبھرنا ہوگا اپنی یواؤں شکتی پر بھروسہ کرنا ہوگا اور یواؤں کو لگاتار سپنے دیکھنے ہوں گے اچھے سپنے دیکھنے ہوں گے اور ان سپنوں کو پورا کرنے کے لیے پوری محنت کرنی ہوگی صدیر کتنی دیر میں یہاں سے پارتیو شرین رامیشورم کے لیے روانہ ہوگا اور کس طرح سے وہاں پر انتین ویدائی کے سامنے لوگ موجود ہیں بلکل رکھئے ابھی نادی نیاد کے اگر ہم بات کریں تو پھل جو ملیٹری آرنر کے تحب یہ کیے جا رہا ہے ان کو ابھی سلامی گارت بھی آ جا رہا ہے اس کے بعد سے ٹھیک برابر میں جو بیمانے ہو وہاں ان کے جو پارتیو شرین وہ رکھا گیا اب اس کے بعد سی بھی یہاں سے جو یہ بیمانے سیوان تکتی جی بیمان یہاں سے رامی شرم کے لئے روانہ ہوگا اور پھر اس کے بعد وہاں جو عام لوگ ہیں وہ کی انتی درشن کریں گے کر سکتے ہیں رامی شرم ہے اور جو باقی کی پرکریاں ہیں ان کے انتی میاترہ کی پرکریاں ہیں وہ رامی شرم میں کی جائیں گے اس کے بعد سے سدھیر جی یہ جانکاری بھی مل رہی تھی رامی شرم سے کس انصادے کارے منتری ونگریا نائٹو بھی ڈاکٹر کلام کے پارتیف شرم کے ساتھ رامی شرم جائیں گے کیا آپ کے پاس جانکاری ہیں اس پارے میں دیکھی آتی تک جو جانکاری ملی ہے اس میں یہ کہا گیا کہ ان کے پاریباد کی لوگ جفات جائیں گے اور ساتھ کے ساتھ اس کے اسی ویمان کے ساتھ کی پرابر میں ایک بیسرا سیوان ساتھ ایچے ویمان بھی کھڑا ہے جس میں ایک تینک تستہ جائے گا جو پورا پول ملن کی آنر ہے اس کی تحت جو پریکسیاں ہوتی ہیں جو چیزیں ہیں وہ کرنے کے لیے ان کے ساتھ جائے گا اور وہ ان کے بات پر روانہ ہوگا تو داہر طور پر پوری تینہ اپنی طرح سپوڑا سممہ دینے جا رہی ہے ان کو اور داہر طور پر پورو راست پر اپنے سپریم کمانڈر پیتے تھے داہر طور پر تینہ جو محصت تاریخی سے اپنا سممان جو ان کے لیے پریکس کرنا چاہتی ہے اور اب بھی جو جانکاری بن رہے گئے کیا بھی یہ جو سیون سیٹی جو بیمان ہے وہ یہاں پہ خوڑی دیر میں بلکل روانہ ہوگا اور اس کے بعد جو درستا بیمان ہے وہ اس میں پروسیش کی جو اور درمی چیزیں وہ یہاں سے روانہ ہوگی جی بلکل صدیر کہہ سکتے ہیں کہ داکٹر کلام ہمارے بیچ میں نہیں رہے لیکن وہ ہمیشہ ہمارے بیچ میں رہیں گے اپنے وچاروں سے اور آج ان کے وچاروں کو ان کے کاموں کو یاد کرنے کا دین ہے پراسنگی ہوگا کہ ہم ان کے وچاروں کو یاد کریں جس سے کہ جو نئی نسل ہے نئی پیڑی ہے ان کو لگتار پرینڈا سروت داکٹر کلام بنے رہے اور لگتار ان کو ان سے پرینڈا ملتی رہے داکٹر کلام نے کہا تھا کہ سپنے وہ نہیں جو نین میں آئے بلکہ سپنے ایسے ہوں جو آپ کی نین دوڑا دیں یعنی کہ سپنے دیکھیں ضرور لیکن سپنوں کو سچ کرنے کے لیے جو بھی محنت کرنی پڑے اس محنت سے کبھی پیچھے نہیں ہتے